بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے جب مجھے کیوڈیے ڈپارٹمنٹ دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ انقریب بند ہونے والا ہے اور نیپ زدہ ہے اور اس کے حالات بہت خراب ہیں تو میں نے اسے ایز ای چیلنج لیا کہ وہ چیزیں جو بہت بگڑ جاتی ہیں اس کو ایک ٹیچر ہی صدار سکتی ہے میں بیسکلیے ایک استاد ہوں ایک ٹیچر ہوں اور میں نے کیوڈیے کو بھی اسی طریقے سے صدارنے کا ذمہ لیا لوگوں کا جو ایک اعتبار تھا کیوڈیے پہ وہ بحال کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ماضی میں کیوڈیے میں کچھ ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے آ کر کیوڈیے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جس سے اپنے ذاتی مفادات تو پورے کر لیے لیکن عوام کو بہت زیادہ نقصان دے کے چلے گئے لیکن ہماری حکومت کیونکہ ہمارے قائد جام کمال صاحب کا ویجن یہی تھا کہ ہم جب آئے ہیں بلوستان عوامی پارٹی ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ بلوستان کے عوام کو ان کے حقوق دینا جو ان کے جائز حقوق ہے ان تک پہنچانا ڈیلیور کرنا کیوڈیے میں اسی طرح جس طرح میں آئی ہوں میں نے سب سے پہلے یہ ٹرانسپورٹرز کا مسئلہ دیکھا جو پچیس سال سے پینڈنگ تھا جو میں کہتی ہوں کہ دنوں میں سالف ہو سکتا تھا کیوں نہیں ہو سکتا جب آپ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کے مسائل کو بھی دیکھنا بہت ضروری تھا اور جس طرح ٹرافک کا ایک رش کوئٹا شہر پہ بڑھا تھا تو ان کا شفٹ ہونا بہت ضروری تھا اور ان کی مرضی سے بیٹھ کے ان کی مرضی سے لائے عمل تیہ کیا ہم لوگوں نے جیسا انہوں نے چاہا کیونکہ یہ ان کا حق ہے ہم کو ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے الٹا وہاں جا کر اپنے پیسے انویسٹ کرنے وہاں جا کر ہمارے لئے سہولیات بنانی ہے ہمارے شہریوں کے لئے سہولیات بنانی ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں ہم سب ان سب تمام جتنے ٹرانسپورٹرز یہاں آئے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا اور آگے بھی میں انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا آپ کی جو بھی مشکلات ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں ایک کال کے بس دیری ہے اور کوئی بھی آپ کا مسائل ہے میں انشاءاللہ آپ کے سالف کروں گی یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہم لوگوں نے جو پیسے منظور کروا کلائے جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں نے سریعاب کو دیکھا کیونکہ سریعاب پسماندگی میں ڈوبا ہوا تھا ماضی میں جتنی حکومتیں آئیں ہیں انہوں نے ہمیشہ سریعاب کو جو اگنور کیا ہزار گنجی کو ڈیویلپ جس طرح میں کہتی ہوں ہمارا ائرپورٹ روڈ ہونا چاہیے اس طرح اس کو بھی ڈیویلپ ہونا چاہیے اور وہ اب انشاءاللہ ان پانچ سالوں میں ہم لوگ کر کے دکھائیں گے تاکہ ہماری عوام کو ریلیف ملے جابز ملے بزنس اوپرچونٹیز بڑھیں اور اس کے ویلیو ریٹس بھی زمینوں کے بڑھیں ہم لوگوں نے ایک روڈ اب میں نے پرپوس کروائی ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو ہماری ہزار یہاں سے شروع ہوگی آپ کے گائے خان چوک سے ہزار گنجی تک اس کو مزید ڈبل کر کے اور آپ لوگ کے لئے ڈیول کیرچ بنائیں گے اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اس طرح مزید لنک روڈز بھی بیچ میں سریاب میں ہم بنا رہے ہیں اور جو یو ٹرنز ہیں وہ براڈ یو ٹرنز ہم سریاب میں بنا رہے ہیں جس سے ٹرانسپورٹرز کو بھی آسانی ہوگی پبلک کو بھی آرام ملے گا کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہے ٹرائفک کا اور ٹرائفک بیورو جو ہے وہ جام صاحب نے وہ بھی میرے کندوں پہ ڈال دیا ہے تو اب انشاءاللہ اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں بہت جلد کوئٹا چھ سے آٹھ مینے کے بعد بڑا ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئے گا ٹرائفک کے حالات کیونکہ دیکھیں جب آپ آئے ہیں آپ نے ایک ذمہ داری لیے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے وہ حق ادا کرنے تو جس طرح ہم لوگ بڑے لکی ہیں خوش قسمت ہے کہ جس طرح کے سی ایم ہمیں ملے جو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کریں تو ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور ہم جس طرح وہ چل رہے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم دن اور رات اپنی عوام کے لیے کام کریں اور ان کی مشکلات حل کریں اس سٹیج کے بعد جو ہماری ٹرانسپورٹرز شفٹ ہو رہے ہیں نیکسٹ ہمارا ہوگا کہ ہم اپنے گیراجز کو شفٹ کریں گے اپنے ٹیمبر ڈیپو والوں کو شفٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ٹرک کا ڈس شفٹ ہوں گے ہمارے جتنے ڈیری فارمز ہیں یہ شفٹ ہوں گی تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ایک سال میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرف ہم روانہ ہیں اور کیو ڈیے انشاءاللہ تعالی یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے میں کیو ڈیے جوائن کرنے کے بعد عمرے پہ گئی تھی اور میں نے کہ یہ لوگوں کو ادھار دیتا تھا آج یہ اس حالت پہ کھڑا ہے کہ ان کے پاس تنخاؤں کے پیسے نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ اس کو اسی جگہ پہ لے آئے جہاں یہ لوگوں کو ادھار دے